لوجیکل ایزننگ میں بھی ہمارے پاس یہ لاسٹ قویشن ہے لوجیکل ایزننگ ابھی ایک لاسٹ کلاس ہے اب اس نہ تو کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کونسا قویشن ٹیسٹ میں آ جائے ایمڈیکیٹ میں کونسا ٹیسٹ کونسے قویشن کو آپ فیس کر لو اس قویشنز میں جو ہم نے لاسٹ پریویس لیکچرز میں کیے اور آج کے لیکچر میں کریں گے آج لاسٹ لیکچر ہے اکیڈمی کے سیشن کے حوالے سے سو اس میں مقصد بتانے کا یہ ہے یہ جو کلاسز ارینج ہوئی ہے لوجیکل ایزننگ کی کہ آپ کو ایک آئیڈیا ملے کہ جو ٹین ایم سی کیوز آپ کو مل رہے ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے کس طرح کے ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ اس کو کس طرح سے سالف کریں گے وہ ٹیکنیک وہ میترڈ وہ تنکنگ کیا ہوگی کہ آپ ایک قویشن کو سالف کر سکو اور آپ کو اگر قویشن آنا ہو کس طرح آئے گا کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ میں ہوگا کیا یہ کاؤز ایفیکٹ میں ہوگا کیا وہ کرٹیکل تنکنگ میں ہوگا کیا وہ ایک لیٹر ایک سیمبل ایک سیریز ایک سیکوینس میں ہوگا سو آپ سو آج تک جتنا کیا ہے آپ کو وہ کنفرم سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کسی سے مس ہوا ہے تو یوٹیوب چینل پہ میں نے اپلوڈ کیا ہے گروپ میں بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو لاسٹ لیکچر ہے لوجیکل ریزننگ کا کورس آف ایکشن سیمپل سٹیٹمنٹ دیا ہے دو سٹیپس ہے آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر یہ بتانا ہے کہ کون سا سٹیپس سب سے زیادہ کریکٹ اور اپروپریئٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر کیا دونوں صحیح ہے کیا ایک صحیح ہے کیا دونوں صحیح نہیں ہے تو یہ بتانا ہے اب پہلا ہے ایک کورس آف ایکشن ہے کیا آپ کے پاس جو زیادہ موبائل یوز کرتے ہو آپ نے اس کا قدیمہ اور آنکھوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے بلکل کریکٹ ہے اب کیا یہ دو سٹیپس میں کوئی ایک سٹیپ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہو یا اس کا کوئی سولوشن لکھا ہو موبائل کمپنیز شوڈ بی بینڈ ان پاکستان کیا موبائل کمپنیز کو ہم بینڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں موبائل تو ہمارے پاس آج کل ایک ہمارے ایک لائف کا وہ عصہ ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کیلئے ہم اس سے بہت کام لیتے ہیں تو اس بینڈ تو نہیں کر سکتے سٹیپ ون کینسل سٹیپ ٹو کیا ہے یوٹ شوڈ ناٹ بی سٹاپ پروم آور یوز آف موبائل یوٹ کو جو ہمارے جوان ہیں ان کو امن میں نہیں روکنا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نہیں روکنا چاہیے کیونکہ موبائل ہمارے پاس آج کل یہ بہت ہی یوز فل ہے سو یہ بھی ہمارے پاس اس فرس ٹیٹمنٹ کا سولوشن نہیں ہے سو دونوں سٹیپس ہمارے لیے اپروپرییٹ نہیں ہے اس لیے اس کا آنسر کیا ہے وہ ہے ڈ ڈ اس کا کریکٹ آنسر ہے نية�ڈ کے لئے پینچوں کو کمٹیشنہ 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 ڈی نے کمٹیشنہ کے من تکم generates کمٹیشنہ سخت ہو رہا ہے کیوں کیوں کہ آبادی بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے تو زیادہ زیادہ لوگ میڈیکل سیٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے کمپیٹیشن اتنا ہی سخت ہوگا جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ڈاکٹرز اتنے ہی زیادہ بنیں گے سو اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے پہلا سٹیپ گورنمنٹ شوٹ فوکس آن بیلڈنگ ٹیچنگ آسپٹلز پہلا سٹیپ بلکل کریکٹ ہے آج ٹائم میں ضائع نہیں کر رہا ہے میں ڈائریکٹ آپ کے آنسر کو ایکسپلین کر رہا ہوں پہلا سٹیپ بلکل کریکٹ ہے کیوں کیونکہ جب میڈیکل سیٹس سٹورنٹس کو ملیں گے پاپولیشن زیادہ ہوگی کریکٹ کیوں کریکٹ ہے جب ڈاکٹرز زیادہ ہوں گے تو لازمی باتیں ان کے لیے ہمیں بیلڈنگ ٹیچنگ آسپٹلز گورنمنٹ کے لیے لازمی ہے سیکنڈ پبلک شوڈ بی آویر آف رائزنگ ٹریٹس آف آور پولیشن پبلک کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو پوپولیشن ہے وہ آور آ رہی ہے وہ تو لازمی بات اس سب کو پتہ چل رہی ہے تو دونوں سٹیپ اس سٹیٹمنٹ کو دے کر کریکٹ ہے تو اس لیے سی کریکٹ آنسر ہے تھرڈ پو آپشن بوت سٹیپس دونوں سٹیپس اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے وہ کریکٹ ہے نیکسٹ کوئیشن نیکسٹ کوئیشن ہے ہمارے پاس کہ کراچی فیسنگ دراسٹک پروبلم کراچی فیسنگ دراسٹک پروبلم آف وارٹ سپلائی کہ کراچی فیس کر رہا ہے ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے کیوں ہے اکثر لوگ اس سے مر رہے ہیں کیونکہ وہ وارٹ گندہ ہے پولوٹڈ ہے تو کیا کرنا چاہیے پہلا ہے گورنمنٹ شوٹ پروائید پروپر ٹائم گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروپر وارٹ سپلائی ان کو دیں بلکل کریکٹ ہے کہ ان کو پاور سپلائی ملے سوری وارٹ سپلائی ملے ان کو بجلی ملے سوری پانی ملے کلا زیادہ لیے تو تھوڑا سا تک گیا ہوں سٹیپ ٹو گورنمنٹ شوٹ بری دیز ڈائنگ پیپل کیا کوئی حل ہے کہ آپ ان بندوں کو دفنا دو یہ تو کوئی حل نہیں ہوا سٹیپ ون سب سے اپروپریٹ کریکٹ ہے سٹیٹمنٹ ون کو جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھ کر تو اس کے لیاء سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ سٹیپ ون ہے تو سٹیپ ون ہمارے پاس کیا ہے وہ کریکٹ آنسر ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاوٹر سپلائی کو پاوٹر سپلائی کراچی کو ملے نیکسٹ کوئیشن ایڈوکیشن سسٹم ان پاکستان از نیرلی کریپسٹ کہ جو پاکستان میں ہمارے پاس ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ بلکل ختم مجھ کا ہے کیوں ڈیو ٹو کریمنگ بیئیوئیر آف سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس کا بیئیوئیر ہے اس وجہ سے جو ہمارا ایڈوکیشن ہے وہ بلکل خراب ہو گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایس ایڈوکیشن کے جس میں ہم کریئیٹیو بنے کچھ خود خر سکے کسی اور پر ڈیپنڈ نہ کرے کہ کوئی اور میں لیے کام کر لیں اب اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر ہم دو سٹیپس ہیں ہمارے پاس وہ دو سٹیپس کیا ہے وہ دو سٹیپس یہ ہے گورنمنٹ شوڈ ری چیک ایٹس نوم سرو پروائنڈنگ گورنمنٹ چاہیے کہ وہ ہمیں اوپرچنیٹیز جوپس مارکیٹنگ سسٹم پروائیڈ کر لیں بلکل کریکٹ ہے سٹیپ ٹو کیا ہے سٹوڈنٹ شوڈ بی سٹاپ ٹروم ٹیکنگ ایڈوکیشن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو روک لے ایڈوکیشن سے بلکل نہیں ہو سکتا تو یہ رونگ ہے تو سٹیپ ون کریکٹ آنسر ہے سو جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ اے ہے سٹیپ ون نیکسٹ کوئیشن انکریزنگ آرڈر انکریزنگ ریٹ آف ڈیپریشن اینڈ مینٹل ڈیبیلیٹیز ان پاکستان ایز آلارنگ کہ جو ڈیپریشن ہے یا مینٹل ڈیبیلیٹیز ہے وہ بلکل مطلب بڑھ رہی ہے آت سے زیادہ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلا سٹیپ گورنمنٹ شوڈ ٹیک انسٹینٹ ایکشن on the issues and provide such people with basic rehabilitation گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسلیٹیز پروائیٹ کر لیں ان کے لیے جو بھی ہو ان کے لیے وہ پروائیٹ کر لیں ان کی ہر مشکلات کو وہ ختم کر لیں سیکنڈ سٹیپ سچ پیپل شوڈ بی آورترون فرم پاکستان کیا آپ اس طرح کوئی سٹیپ لے سکتے ہو کہ آپ ان کو پاکستان سے ہی نکال دوے تو ایمپوسیپل ہے تو سیکنڈ سٹیپ بلکل ایمپوسیپل ہے سٹیپ ون کھریکٹ آنسر ہے تو اے ہمارے پاس کھریکٹ آنسر ہے نیکسٹ قویشن جو مینیشن آف ایتیسٹ ان سائنس اس کاؤزنگ ایمبیلنس میں منٹ ان سوسائیٹی اینڈ پروموٹنگ ریلی جیس چوز جو ایتیسٹ ہے جو مینز گوڈ کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں اور کچھ انسان نے بنایا ہے whatever اب اس کو دیکھ کر دو سٹیپ میں پہلا ہے کہ مسلم شوڈ لیو دہ سائنس فوریور مسلم سائنس کو چوڑ سکتے ہیں بلکل نہیں تو یہ غلط سیکنڈ سٹیپ ریلی جنس شوڈ بی بائیکوٹڈ فور ایور ریلی جن کو ہم بائیکوٹ کرتے ہیں میشہ کے لئے یہ ہو سکتے ہیں ایمپوسیبل ہے تو دونوں سی نہیں ہے سو ڈی کریکٹ آنسر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہے نیکس کوئیشن نیکس کوئیشن ہے ہمارے پاس بہتا ہے بہت سے لوگ دائیگنوز ہوئے کوئیوٹ ہوئے کوئیوٹ میں یہ کورونا وائیرس میں اس کسی بھی علاقہ کسی بھی سٹی میں اب فرسٹ بات تو بھی کوئیوٹ پہلا سٹپ در سٹی آتھورٹیز شوڈ ٹیک ایمیجیویٹ ایکشن تو آوائیڈ اٹھ سپیڑڈگ بلکل کریکٹ ہے کہ ان کے جو آتھورٹیز ان کو ایک صحیح سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ وہ اس کو کرونا کو روک سکے کہ وہ کسی اور شہر تک نہ جائیں بلکل صحیح ہے سیکنڈ سٹیپ پیپل شوڈ بی ایڈوائز ٹو فولو ایس اوپیز بلکل کریکٹ ہے یہ بھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایس اوپیز پہ کیا کر لے ایس اوپیز کو فولو کر لے تو یہ بھی کریکٹ آنسر ہے سو دونوں کریکٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر سو اس لیے ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس بی ڈی بوت سٹیپس ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اب نیکسٹ کوئیشن وہ تھے کچھ لوجیکل ڈیڈکشن کے بارے اب توڑا لیٹر سیریز کی طرف آتے ہیں یہ کیا ہے اب یہ سیمپل سیکنس دیا ہے بہت ہی ایسی ہے کہ 1000 500 250 تو آنسر کیا ہوگا سب سے سپلے 1000 اس کا آف 500 اس کا آف 250 250 کا آف 125 سو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوئیشن اس کا آنسر کیا ہوگا 25 23 اب دیرنس دیکھے 25 اور 23 درمیان 2 کا دفرنس ہے پھر 23 اور 20 کے درمیان 3 کا دفرنس ہے پھر 20 اور 18 درمیان 2 کا دفرنس ہے پھر 3 کا دفرنس ہے 15 تو دیکھے دفرنس 2 کا ڈیفرنس 3 کا ڈیفرنس 2 کا ڈیفرنس 3 کا ڈیفرنس آپ دیکھیں 18 کے بعد 3 کا ڈیفرنس ہے 15 تو 15 کے بعد واپس 2 کا ڈیفرنس ہوگا 2 کا ڈیفرنس مینز 2 اس سے آپ کاٹ 2 مائنس کر لو تو بچیں گے 13 so 13 ہمارے پاس کیا ہے وہ کریکٹ آنسر ہے next question اب اس کا logic دیکھیں 18 اور 95 میں 5 کا ڈیفرنس ہے پھر 95 اور 93 میں 2 کا ڈیفرنس ہے 2 کا ڈیفرنس ہے تو اس کے بعد پھر 5 کا ڈیفرنس ہوگا تو اس کے بعد پھر 5 کا ڈیفرنس کیا ہے 86 میں آپ 5 نکال دو تو بچیں 81 so 81 کریکٹ آنسر ہے اس میں mistakenly نہیں لکھا ہے 81 اس کا کریکٹ آنسر ہے next question 60 30 10 اب اس کا سیکونس کس طرح آپ دیکھ لیں 60 کا آف 30 30 کا آف 15 ہوتا ہے نا لیکن ہے پھر 10 ہے تو آپ نے وہ سینسے اس کو نہیں کرنا آسان میٹڑ 60 کا آف 30 ہے آف means divided by 2 so 60 کو آپ 2 سے ڈیوائٹ کر لو یہ بن جائے گا 30 پھر 30 کو آپ کس چیز سے ڈیوائٹ کر لو 10 بنتا ہے 3 سے اس کو آپ 3 سے ڈیوائٹ کر لو یہ بن جائے گا 10 تو ایک ترتیب دیکھ لیں ایک بار 2 سے ڈیوائٹ کیا 30 آیا پھر 3 سے ڈیوائٹ کیا 10 آیا تو اس سیکونس کے بعد ہم اس کو 4 سے ڈیوائٹ کریں گے سیکونس دیکھو 2 3 4 تو اس 10 کو پھر ہم 4 سے ڈیوائٹ کریں گے جب آپ 4 سے ڈیوائٹ کرو گے آنسر 2.5 آئے گا تو 2.5 آپ کے پاس کیا ہے وہ ایک کریکٹ آنسر ہے اب نیکسٹ سیریز کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس اب اس سیکونس کو آپ جتنا بھی غور کر لو اس کا آسان حل کیا ہے دیکھیں اس میں ووولز یوز ہوئے ہیں a e i o u تو اینڈ میں u آنا چاہئے تو ان چار آپشنز میں آپ نے ایسا آنسر دوننا ہے کہ جس میں لازٹ الہفابیٹ u ہو تو وہ لازٹ u والا یہ 3 ہے تو 3 کریکٹ آنسر ہے اے ی ی ی ی ی ی ی ی ڈی نہیں ہے ای ایف نہیں ہے جی ایچ نہیں ہے تو آئی پہلا الفابیٹ آئی سے سٹارٹ ہوگا ان چاروں میں سے ایسا ٹرم جو آئی سے سٹارٹ ہو رہا ہوں وہ تھرڈ ون ہے سو تھرڈ ون آپ کے پاس کیا ہے وہ کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ آپ دیکھ لیں اب اس کا ترتیب دیکھ لیں کس کا ترتیب کیا ہو سکتا ہے سب سے آسان ہے سب سے آسان ہے ایف جی ایچ آئی جے کھے نہیں ہے ایل ایم این نہیں ہے او پی کیو نہیں ہے تو آر آنا چاہیے سمپل الفابیٹ کا ترتیب ہے تو ان چاروں میں سے ایسا ٹرم جس میں یہاں پر پہلا ٹرم آر سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو آر سے تھرڈ ون سٹارٹ ہو رہا ہے تو تھرڈ ون آپ کے پاس کیا ہے وہ کریکٹ آنسر ہے اب اس طرح کے کوششن آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اب اس کا ترتیب کیا ہے دیکھیں آر کے بعد سمپل الفابیٹ کا ترتیب ہے آر کے بعد وی کب آتا ہے آر ایس ٹی یو وی تری کا ڈیفرنس ہے تین الفابیٹ چھوڑ کر وی آتا ہے پھر آگے آپ دیکھ لیں دیکھ ایس ٹی یو وی لکھا ہے ڈبلیو ایکس وائی زیڈ پھر وی کے بعد تین الفابیٹ چھوڑ لو زیڈ آتا ہے یہ ایک ترتیب ہے اگر ڈ کیلے کرنا ہے تو ڈ سے پہلے کون سے تین آ سکتے ہیں ڈ سے پہلے دیکھ اے بی سی تین چھوڑ کے ڈ آتا ہے پھر ای ایف جی چھوڑ کے ایچ آتا ہے سیکنڈ آپشن آپ دیکھ لو ایچ آتا ہے پھر آئی جے کے تین الفابیٹ چھوڑ کے ایل آتا ہے سو یہ ہوا ایل تو ایچ ایل کریکٹ آنسر ہے سیکنڈ پارٹ اگر آپ سے کچھ مس ہو رہے ہیں یا آپ کنٹیوز ہو رہے ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جب میں یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے لئے ریویجن ہوگا اب اس طرح کے ترتیب کس طرح ہوگا دیکھ لیں اس کا ایک میتھرڈ یہ ہے دیکھیں ٹویل پھر ایک کم ہوا ایلیون پھر ایک کم ہوا ٹین پھر ایک کم ہوا نائن ایک اور میتھر پر دیکھ لیں ون بڑھ گئے ٹو ٹو بڑھ گئے ٹری ٹری بڑھ گئے کیا پر کیا آنا چاہیے فور آنا چاہیے سو فور بی پارٹ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اس طرح کے کوشنز آ سکتے ہیں یہ ایک لوجک ہے اس طرح کوشنز آ سکتا ہے شاید آپ کو مشکل لگے اب یہ بیسیکلی میں ڈائریکٹ بتا رہوں یہ کیپٹلز لکھے ہیں دیکھیں یہ اسلام آباد کیپٹل ڈاکہ کیپٹل کابل کیپٹل ٹوکیو کیپٹل سو ان چار میں سے اسی طرح آپ نے ایک کیپٹل لنڈنا ہے یہ میر دیکھ لیں کشمیر یہ کوئی کیپٹل نہیں ہے دیکھیں کہ اسلام آباد ڈاکہ کابل یہ ایک کنٹری کے کیپٹل آپ نے کنٹری کی کیپٹل دیکھنا ہے کشمیر کسی کیپٹل تو نہیں کنٹری کا سی ایچھائی انز کراچی یہ تو کنٹری کو کیپٹل نہیں ہے سی کریکٹ آنسر ہے سی کو اگر آپ کمپلیٹ کرو یہ بنتا ہے انکارہ انکارہ یہ ترکی کا جو کیپٹل ہے سو سی کریکٹ آنسر یہ توڑا کنٹری کوئیشن شاید آپ کو لگے مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ اس طرح کے کوئیشنز میں بھی اگر آگے تو آپ نے اس کو اس طرح ٹیکنیک سے دیکھنا ہوگا نیکسٹ کوئیشن یہ اس کا آنسر کیا ہے اب یہ دیکھ لیے سیمپل کیپورڈ میں جو فرسٹ رو میں الفابیٹس لکھے ہیں جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اس کا ٹائپنگ سکھنے والے کو بتاتے ہیں کہ کورٹی کورٹی سے یاد کرنا ہے تو یہ اسی طرح ہے اگر آپ کیپورڈ کا فرسٹ رو دیکھ لو اس میں اس ترتیب سے کیپورڈ میں کیو ڈیو ڈی آر ٹی اس کے بعد وائی ہوتا ہے اس کیپورڈ کے ترتیب میں سو یہ اس کیپورڈ کا جو ترتیب ہے وہ بتایا ہے کیپورڈ کے ترتیب میں ٹیک کے بعد کیا آتا ہے ٹیک کے بعد وائی آتا ہے سو ڈی ہمارے پاس کیا ہے وہ کریکٹ آنسر ہے یہ سب سے سیمپل کوئیشن ہے دیکھ لیں اے بی سی ڈی ای ای اف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم یہاں پر کہنا چاہیے این ایم او پی کھو آر ایس ٹی سو یہاں سے یہ اے کریکٹ آپشن یہ ایم مستیکن لی لیتا ہے یہ این ہے ایم کے بعد کیا آتا ہے این سو این او پی کیو آر ایس ٹی اے کریکٹ آنسر ہے اب یہ ترتیب آپ دیکھ لیں اب اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے اس ترتیب میں اے ایل ایس ایچ ایل ایس کا ترتیب کیا ہے سب سے آسان میٹڈ اے کے بعد ایچ کے سے آیا آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے اے بی سی وی ای ای ایف جی ایچ ڈیفرنس کتنا ہے سکس کا ہے پھر ایچ کے بعد او کب آتا ہے ایچ آئی جے کے ایل ایم این او سکس چھوڑ کے پھر او آتا ہے پھر او کے بعد اگر آپ سکس الفابٹس مزید آگے جاؤ تو کیا آئے گا پی کیو آر ایس ٹی یو یو سکس چھوڑ دیئے تو ساتھوہ کیا ہوگا و و دیکھنا ہے ان چاروں میں سے وہ ٹھم جس کا سٹارٹ و سے اور آؤ وہ سی پارٹ ہے تو سی آپ کے پاس کیا ہے وہ کریکٹ آنسر ہے یہ بہت ہی سیمپل ہے ہمارے پاس دیکھ a b c نہیں ہے d e f نہیں ہے g h i نہیں ہے j k l نہیں ہے تو m n آنا چاہیے so m n a part ہے کریکٹ آنسر a ہے اب یہ ہمارے پاس question ہے اب اس کا ترتیب کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں a b نہیں ہے c b نہیں ہے e f نہیں ہے g لیکن یہاں پر تو کسی optionیں بھی آپ کو پہلا alphabet g نہیں مل رہا تو یہ flop ہو گئے آپ نے ایک اور method سے دیکھنا ہے end سے آپ دیکھ لیں پہلے first سے check اب end سے check کر لیں f g h i ادھر i آنا چاہیے so ان تینوں میں سے a september دیکھ رہا ہے جس کا جو third letter ہے last letter وہ i ہو وہ c part ہے تو i c part میں third one آئی ہے so c correct answer zubین می�یوییییییییییییییییییییییییییی ڈیبی تونیوں میں